ایک کافلی نفسیاتی تباہوں میں نہیں آئے خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں آپ کو بتائیں کہ آزم سواتی کوئٹا میں کہاں ٹھہرے تھے اس زگاہ کی سیکیورٹی کیا ہے اور اس کے اردگرد کون سی اہم امارتیں موجود ہیں کیا عام شہری کی رسائے جوڈیشل کامپلیکس تک ممکن ہے یا نہیں ان تمام سوالات کا جواب دے رہے ہیں کوئٹا سے غزنفر علوی اپنی سپورٹ میں آزم سواتی کوئٹا کیوں آئے وہ کہاں ٹھہرے اور یہ معاملہ کیا ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں ہم پہنچ گئے فیاض شہید سنبل چوک پر جس سے جہاں سے ریڈ زون کے اندر انٹری کی جاتی ہے مبیع طور پر کہا جا رہا ہے کہ سینیٹر آزم سواتی صاحب نے اس ریڈ زون کے اندر کسی امارت میں رہائش اختیار کی ہے معاملہ اب یہ ہے کہ آخر انہوں نے رہائش اختیار کہاں کی کہا جا سکتا ہے کہ یہ بلوچستان کی سب سے اہم شارعہ ہے یہ ریڈ زون پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیکیورٹی کتنی سخت ہے یہاں پر جو لوگ سیکیورٹی کے اہلکار ہیں وہ ہر وقت الٹ رہتے ہیں سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے ہیں جو سینیٹر آزم سواتی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سپریم کورٹ لوجز میں رہائش اختیار کی ہے جس کی سپریم کورٹ لوجز نے تردید کی ہے سپیشل برانچ بلوچستان کی جو ریپورٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جوڈیشل کامپلیکس میں رہائش اختیار کی ہے جوڈیشل کامپلیکس نے بھی بیان دیا ہے اس بات کی تردید کرتے ہوئے کہ وہاں پر کوئی رہائش کا انتظام نہیں ہے جو ہماری انفارمیشن ہے اس کے مطابق سینیٹر آزم سواتی صاحب بیس اگست کو پی ٹی آئی کے رہنما آدل بازائی کے بھائی کی شادی میں شرکت کے لیے اپنی اہلیہ کے ہمراہ کوئٹہ آئے تھے اور انہوں نے ریڈ زون کے اندر چیف جیسٹس لارج کے اندر رہائش اختیار کی تھی جو صوبائی مشیر داخلہ زیا لانگوں ہیں بلوچستان کے انہوں نے ایک نئی منطق پیش کی ہے کہ سینیٹر آزم سواتی صاحب جو ہے فیڈرل لوجز میں ٹھہرے تھے آئیے اب ہم آپ کو لے جاتے ہیں ریڈ زون کے دوسرے حصے پر جہاں سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہاں پر ریڈ زون کی کس طرح سے سیکیورٹی ہے آئیے جی ابھی ہم آگئے ریڈ زون کے بیک سائٹ پر بھی چوک پر میں اس وقت موجود ہوں اور یہ ریڈ زون کی بیک سائٹ ہے اگر اس سے یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ جگہ ہے بہت ہی کوئی وی وی آئی پی موومنٹ ہو تب یہ گیٹ کھولا جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کس طرح سے سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں اور سامنے گیٹ بھی اس کا بند ہے زیادہ تر جو سپریم لوجس کے لیے جانے والی شخصیات ہوتی ہیں ان کے لیے یہی راستہ بھی استعمال کیا جاتا ہے ریڈ زون کی اس چند کلومیٹر کی شارہ پر کم سے کم دس سے زائد کیمرے موجود ہیں زیادہ سی سی ٹی وی ہونے کے باوجود تاہم اب تک جو ہے اس بات کا پتہ نہیں لگایا جا سکا کہ آزم سواتی صاحب وہ کس جگہ پر اور کس امارت میں انہوں نے رہائش اختیار کی تھی اب ہم آپ کو یہاں سے دکھائیں گے جوڈیشل کمپلیکس جو سپریم لوجس نے تردید کرتے ہوئے کہا اسپیشل برانچ کی ریپورٹ کو انہوں نے کوٹ کی اور انہوں نے کہا کہ جوڈیشل اکیڈمی کمپلیکس بلوچستان میں جو ہے انہوں نے رہائش اختیار کی تھی آئیے اب چلتے ہیں جوڈیشل کمپلیکس اکیڈمی کی طرف ابھی ہم پہنچیں اس شہرہ پر جہاں پر ڈپٹی کمیشنر آفیس ہے کمیشنر آفیس ہے ریڈ زون کی یہ بیک سائیڈ ہے اور اس وقت میں موجود ہوں بلوچستان جوڈیشل اکیڈمی کے سامنے جہاں پر بلوچستان کی جو اسپیشل برانچ کی ریپورٹ ہے اس کے مطابق کیا سینٹر آزم سواتی صاحب نے یہاں پر رہائش اختیار کی تھی اور انہوں نے جو پریس لیس جاری کی ہے ان کا کہنا ہے کہ اس اکیڈمی کے اندر کوئی رہائش کا بندوبست ہی نہیں ہے تو انہوں نے رہائش کیسے اختیار کی تھی اب سے کچھ دیر قبل جب ہماری بات ریڈ زون کے انچار سے ہوئی ہم نے ان سے دریافت کیا کہ بیس اگست یا اس دوران سینٹر آزم سواتی صاحب کے حوالے سے آپ کو کوئی معلومات ہے کہ ان کی ایکسس ہوئی ہے یہاں پر انٹرنس ہوئی ہے تو دونوں سائٹ سے ہمیں یہ جواب دیا گیا کہ اس طرح کی کوئی بات ان کی نالج میں نہیں ہے اور نہ اس طرح کی کوئی انٹری ہوئی ہے کہ سینٹر آزم سواتی صاحب ریڈ زون کے اندر داخل ہوئے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر سینٹر آزم سواتی صاحب نے رہائش کہاں اختیار کی سپریم کورٹ لوجز کے مطابق جو ہے ریجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان کی اجازت کے بغیر ان کا لیٹر شو کیے بغیر جو ہے کوئی بھی شخص سپریم کورٹ لوجز میں رہائش اختیار نہیں کر سکتا موسیقی موسیقی